اب کوئی بتائیں گنج بکش پیز عالم مظر نور خدا ناکسار راپیر کامل کامل راہ رہنما برسگیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بکش کے 975 سالانہ ارس کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ارس کی تقریبات تین روز جاری رہیں گی چیف جسٹس ساکم نصار ارس کی تقریبات کا آغاز کریں گے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں داتا کی نگری آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں سی تی وی کیمرہ سے نگرانی کی جا رہی ہے ہزاروں پولیس احلکار ڈیوٹی پر تائنات ہیں عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا وسیع انتظام اور دودھ کی سبیلے بھی لگائی گئی ہیں اس حوالے سے مزید افصالات جانیں گے مدسر نواب سے جی مدسر بتائے گا سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں جی ہاں برکل جی میں اس وقت داتا دربار کے باہر موجود ہوں جہاں پر آج جو ہے داتا دربار کے اطراف میں جو خاص طور پر اگر سیکیورٹی کے انتظامات دیکھیں کیونکہ داتا دربار کے جو سات سو پہ نو سو پجترواں یہ ارس مبارک ہے جو سالانہ طور پر اس کی تقریبات کا آغاز جو ہے آج ہو چکا ہوئے اور یہ دو روز تک مزید جاری رہیں گی یہ تقریباً تین روز ہے جو ساں تقریبات ہیں سالانہ ارس کی اور اس حوالے سے جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں انتہائی فول پروف بنائے گئے ہیں پولیس کی باری نفری یہاں پر تائین آتا ہے ڈالفن ہے پوری فورس ہے اور دیگر جو سیکیورٹی اداروں کے علکار ہیں یہاں پر تائین آتا ہے جبکہ اس حوالے سے داتا دربار کے اطراف میں تقریباً ایک کلومیٹر کا یہ ریڈیس ہے جہاں پر یہ لوئر مارکہ روڈ کی طرف سے اگر آئے تو وہ اس طرف بھی کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے راستے کو جبکہ شیرہ والا گیٹ سے اگر انٹر ہوں تو وہاں سے بھی کنٹینر لگا کر راستے کو بند کیا گیا ہے باٹی گیٹ کا علاقہ ہے اس علاقے سے بھی تقریباً تمام جو کنٹینرز جو ہیں لگا کر ان کو راستوں کو سیل کیا گیا اور دیگر رکافٹیں لگائے گئی ہیں تاکہ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کی جو داتا دربار کے اطراف میں موجود کی جو ہے ممکن نہ بنایا جا سکی اس حوالے سے خاص طور پر جو ہے فول پروف سکیورٹی کے انتظامات ہیں اور دوسری جانب اگر دیکھے جائے تو ملک پھر سے جو ہے ظاہرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اہل ایمان یہاں پر آ رہے ہیں دھمال ڈھالتے ہوئے یہاں پر پہنچ رہے ہیں جبکہ دربار پر چادریں بھی چڑھائی چاہ رہی ہیں خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے جبکہ بچے بھی ساتھ میں ان کے کافی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اس حوالے سے خاص طور پر اور ان کی احمد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں پر ایک بڑی تعداد جو ہے ان کی یہاں پر پہنچ چکی ہوئی ہے اور یہاں پر اگر میرے اطراف میں آپ آوازیں بھی سن سکیں تو ڈھول کی اور شہنائی ہے وہ بھی بجائی جاری ہیں خوانچہ فروچ بھی یہاں پر انہوں نے اپنے سٹال لگا لیے گئے ہیں دودھ کی سبیلیں ہیں یہاں پر جو لگائی جا چکی ہیں جاکہ ملک سے بھر سے جو ظاہرین آئیں گے ان کی خاص طور پر خاطر توازع کے لیے جو اچھی انتظامات یہاں پر انتظامات مکمل ہیں جبکہ اگر اگر اس حوالے سے خواتین کی بات کی جائے تو خواتین کی جو انٹریس ہے چار نمبر گینٹ سے وہاں پر بقاعدہ طور پر جو ہے سیکیورٹی کے جو انتظامات و انتظامی کے انتظامات تقریبا ناکس ہیں جس کی وجہ سے خواتین کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کو دربار کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے نہیں دی جا رہی ہے اور اس حوالے سے خاص طور پر خواتین کی جو دربار کا آہت ہے وہ خواتین کی تدا سے خجا کچ بر چکا ہوا ہے باہر بھی تقریبا کافی زیادہ لائنیں لگیں گئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ اس حوالے سے جو مینجر ہے محکمہ عقاف کے تارک اور جمیل ان سے ہم نے رابطہ کیا اور ان سے یہ کہا کہ اس حوالے سے جو انتظامات آپ کے کیے گئے ہیں اس طرح کی صورتحال دیکھنے میں نظر آ رہی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس حوالے سے جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر رہے ہیں کیونکہ عالی حکام کی سیاسی شخصیات کی یہاں ابھی تھوڑی دیر بعد جو ہے یہاں پر مومنٹ شروع ہو جائے گی ان سے حوالے سے یہ تمام جو انٹرنس ہے اس کو روکا گیا ہے اور اس حوالے سے ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے یہ بھی بتائے گا تقریبات کا آغاز باقاعدہ کب تک کر دیا جائے گا جی بلکل یہاں پر جو چیف جسٹر تو پاکستان جسٹر ساکر بنیسار جو ہیں ان کی احمد ابھی کچھ دیر میں متوقع ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے تقریباً وہ دس بجے کے قریب یہاں پر پہنچ جائیں گے اور یہاں پر آ کر باقاعدہ طور پر جو داتا دربار کی تین روزہ جو تقریبات ہیں سلانہ ارسکی نو سو پچھتر وے ارسکی اس کی تقریبات کا افتتاہ کریں گے اور اس حوالے سے خصوصی طور پر دربار پر چادر بھی چڑھائیں گے اور دعا بھی کریں گے جی